موسیقی گھر سب ریگستان اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب آندھی آتی ہے تو ہر چیز تیزی سے حرکت کرنے لگ جاتی ہے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگ جاتی ہے کھڑکی کے پٹ آپس میں کھڑکڑا ہٹ پیدا کرتے ہیں بجھنے لگ جاتے ہیں روشن دان بھی ہوا سے پھڑکنے لگ جاتے ہیں چیزیں سمبھالتے سمبھالتے اٹھاتے اٹھاتے گھر ایسا بن جاتا ہے جیسے ریت کا ریگستان مٹی مٹی ہو جاتا ہے پورا گھر اگلا شعر ہے ٹوٹے پھوٹے چھپر آئے گھڑتے گھڑتے سانس پیروں سے چمگادر چمکے سر پر کھڑکے باس اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تیز آندھی میں چھپر ہوا کے ساتھ اڑتے آتے ہیں سانس بھی بہت مشکل سے لیا جاتا ہے اور چمگادر جو ہے اپنے بچاؤں کے لیے راستے تلاش کرتی پھڑتی ہے پیروں میں چمٹ جاتی ہے باس جن سے چھت بنیوی ہوتی ہے وہ بھی سر پر آن لگتے ہیں اگلا شعر ہے درہم برہم سب تصویریں ترفہ تر احوال مرزا غالب الٹے لٹکے سجدے میں اکبان پیٹو جب آندھی آتی ہے تو گھر میں جو تصویریں لگیوی ہوتی ہیں دیواروں پر جو ہوتی ہے وہ نیچے گر جاتی ہیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں ساری تصویریں گھر کی لگیوی گھر کا عجیب حال ہو جاتا ہے مرزا غالب کے تصویر جو ہے الٹی ہو گئی علمہ اقبال کے تصویر سجدے کی صورت میں لٹک گئی تو تصویروں کا ایسا حال ہو جاتا ہے جو دیواروں پر لگی ہوتی ہیں اگلا شعر ہے چھت پر ہم جو بستر ڈھونڈے اکل ہماری دنگ خات بیچاری ارنگ ڈولا بستر اور پتنگ جب ہم چھت کا حال دیکھتے ہیں اور چھت پر اپنے بستر تلاش کرنے لگ جاتے ہیں تو ہماری اقل بلکل دنگ رہ جاتی ہے کہ چرپائی جو چھت پر تھی ارنگ ڈولا کی طرح پھر رہی ہے ایک طرف سے دوسری طرف اس طرح وہ جا رہی ہے تیز ہوا کی وجہ سے آندھی کی وجہ سے جبکہ بستروں کا یہ حال ہے کہ وہ پتنگ کی صورت میں اوڑ رہی ہیں چادر کہیں اوڑ رہی ہے تکیا کہیں پڑا ہے بستروں کا یہ حال ہوتا ہے جب آندھی آ جاتی ہے تو ہر چیز اڑھنے لگ جاتی ہے چادریں وغیرہ اگلا شہر ایک بگولہ سب اولہ بھوتوں کا سردار لوٹ پلٹ کر پڑتا جائے دنیا کے اقبار آندھی کے وجہ سے یہ حال ہو جاتا ہے کہ سارے اقبار اولٹ پلٹ ہو جاتے ہیں اگر ایک جگہ رکھے ہوتا ہوں یعنی کہ گردو گبار کا بگولہ جو ہے وہ بھوتوں کا سردار لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوٹ پلٹ کر اقبار پڑتا جا رہا ہے اقبار اس طرح ہو رہے ہوتا ہیں ایسا لگتا ہے کہ آندھی کے جو گردو گبار ہے جو آندھی کے وجہ سے وہ اقبار پڑھ رہا ہے اگلا شہر ہے دنیا ساری بھوت بنی ہیں گولا گورا کالا ایک بنیے نے جب دھنیا تولا مرچ مسالہ ایک تو یعنی کہ بنیا جب دکان پہ جب دھنیا تولنے لگا تو آندھی سے مرچ مسالہ ایک ہو گیا یعنی کہ وہ مرچ مسالہ تو بلکل باریک ہوتا ہے تو وہ جب تولنے لگا تو ہوا جو ایسی ایک دم چلی تو وہ سارے مسالے مکس ہو گئے اس آندھی نے گورے اور کالے کو ایک جیسا کر دیا اس میں اب نہ کوئی گورا نظر آ رہا ہے نہ کوئی کالا نظر آ رہا ہے اور تمام مسالے بھی مکس نظر آ رہے ہیں اس آندھی کی وجہ سے اگلا شہر ہے مشکل میں کساب بچارہ سودہ اڑتی کھیل آگے آگے بوٹی جائے پیچھے پیچھے چیل کسائی کو گوش بنانا اور تولنا بھی مشکل ہو گیا آندھی کی وجہ سے آندھی نے اس کو اس کے گوش کو ہلکی پھلکی کھیل بنا دیا ہلکا پھلکا بوٹی ہوا میں اڑتی گئی تو چپل اس کے پیچھے لپکی اگلا شہر ہے چھجے نے جب جھٹکا کھا کر دھر سے پھیکی ایٹ مٹکے کا وہ جھٹکا دیکھا سر سے گزری چیٹ آندھی سے گھر کے چھجے کو بھی زور کا جھٹکا لگا کہ ایٹ گر گئی جبکہ پانی کے مٹکے کو جھٹکا لگا تو پانی کے چھیٹ آندھی کے زور سے سر پر آ پڑی یعنی کہ آندھی کے وجہ سے گھر کا بہت زیادہ برا حال ہو جاتا ہے جو اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ گھر کی جو ہے ترتیب کس طرح بگڑ جاتی ہے گھر کی تصویریں نیچے گر جاتی ہیں اور بستر جو ہے اونے لگ جاتے ہیں پتنگ کی صورت میں تو امید کرتی ہوں آپ کو آندھی کے بعد جو اثرات آندھی آنے کی وجہ سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں گھر میں اس کے بارے میں آپ کو بتا چل گیا ہوگا بیٹا نظم آندھی کے مطابق جو کام آپ کو دیا جارہا ہے وہ آپ کو اپی میں نوٹ ڈاؤن گا شکریہ شکریہ موسیقی